موسیقی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس سے مجھے بڑی خوشی ہوگی چکن ہنڈی بہت جٹ پٹ میں تیار ہو جاتی ہے مجھے اس کی بہت زیادہ فرمائش تھی میری جتنی بھی کولیکس ہیں اور جتنے بھی لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں ان سب کی طرف سے یہی تھا کہ میں ان کے ساتھ یہ پاکستانی ریسپی شیئر کروں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں یہ ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہوں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی ایک میڈیم سائز اونین کی ادرک کی فور ٹو فائیو جو ہے لیسن کی اور ٹو گرین چیلی کی میں اس میں سیون ہنڈر گرام بونلس چکن کا استعمال کر رہی ہوں اس میں یہ ادرک کا پیس اور ایک گرین چیلی جو ہے میں سائیڈ پر رکھ دوں گی اس کو ہم گارنش کریں گے اور باقی سب کو ہم باریک باریک چوب کر لیں گے سب سے پہلے ہم اونین کو فائن چوب کر لیں گے جیسے ہی اونین چوب ہو جائے ایک پین میں آئل لے کر اس میں اونین کو فرائے ہونے کے لئے ڈال دیں ابھی ہم اونین کو فرائے ہونے دیں گے جتنی دیر میں اونین فرائے ہو رہا ہے ہم اس ڈوریشن میں جنجر اور گارلی کو فائن چوب کر لیں گے ساتھ ساتھ آپ اونین میں چمچ ہلاتی جائیں ہمارا جنجر فائن چوب ہو چکا ہے اب ہم گارلی کو چوب کریں گے اور پھر گرین چیلی کو میں آلویز گارلی کو جنجر کا پیس بنا کر فریز کر لیتی ہوں لیکن آج میں یہ فریش یوز کر رہی ہوں اب ہم اونین میں گارلی کو جنجر چوب ہو ہوا ایڈ کریں گے اور اس کو فائن منٹ سا کو کھونے دیں گے اب ہم اس میں وان اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ٹومیرک جس کو ہم حلدی کہتے ہیں ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھری ٹو فائن منٹ کے بعد ہم اس میں گرین چیلی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں فائن ٹو سکس ٹیبل سپون ٹومیرک پیسٹ کا استعمال کریں گے اور ٹو ٹو ٹری منٹس اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں چکن ہیڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ٹومیرک پیوری نہیں ہے تو آپ اس میں فریش ٹومیرک بھی یوز کر سکتی ہیں چکن ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں اسے ٹونٹی سے ٹونٹی فائن منٹس تک کو کھونے دوں گی بہت اچھی خشبہ آ رہی ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ چکن نے آئل کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون یوگرٹ ایٹ کریں گے میرے پاس یہ یوگرٹ جو ہے یہ کریم کی شکل میں ہے میں یوگرٹ ایسے ہی ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح سے پہلے شیک کر لیں یوگرٹ کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کو ٹونٹی منٹس تک پکنے دیں گے ٹونٹی منٹس اوور ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصت لک آئی ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون کیون پاوڈرڈ آ رہی ہوں جس ہم زیرہ پاوڈر بھی کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں چیکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کی فلیم لوگ کر دیئے اور ساتھ ہی میں رائس ریڈی کر لوں گی میں ون گلاس رائس بنا رہی ہوں میں نے یہ میر کر لیا ہے ون گلاس اب میں اس کو اچھی طرح سے واش کروں گی اگر آپ ایشیا کے کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ پہلے رائس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں میرے پاس یہاں پر رائس کو چننے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو اچھی طرح سے پہلے صاف کر لیجئے گا اب میں اس سے واش کروں گی واش کرنے کے لئے میں ٹو سے ٹری ٹائم اس میں پانی ڈال کر نکال دوں گی اور پھر باقی پانی بھر کر اس کو میں ہاف آور کے لئے رکھ دوں گی موسیقی 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 میں نے ایک سو سپن میں تھری ٹو فور ٹی سپون آئل لیا ہے اس میں میں ون چوب کیا ہوا اونین ڈال رہی ہوں اونین کو میں ہلکا سا براؤن کروں گی اب جیسے ہی اونین براؤن ہوگا جیسے اب ہو گیا اب میں اس میں ہاف ٹی سپون سابہ زیرہ ڈال دیئے اب میں اس میں ہول سینمنٹ ڈال رہی ہوں جس کو ہم دالچینی بھی کہتے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ڈال رہی ہوں جیسے ہی اونین براؤن ہو اب میں اس میں ٹو گلاس واتر ڈال رہی ہوں اچھا خیال رکھیں کہ رائس کا ڈبل پوارٹر ہم یوز کرتے ہیں اگر ون گلاس رائس ہیں تو ہم ٹو گلاس پانی ڈالیں گے رائس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا تھا اب میں رائس ڈالوں گے خیال رکھیں کہ اگر رائس بہت پرانے ہوں تو اس کو زیادہ دے کیلئے ڈپ کر دیں پانی میں تو اس طرح وہ بہت اچھے بنیں گے اور اگر رائس نیوں ہیں تو پانی کی مقدار تھوڑی سی کم ڈال دیں جیسے ہی پانی کم ہو اب میں رائس کو کور کر کے 15 سے 20 منٹ تک کیلئے دم پر رکھ رہی ہوں 20 منٹ سوڑ ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے بیوٹیفل رائس بنے ہیں اور خشبو بہت خوبصورت آ رہی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے جنجر اور گرین چلی جو ہم نے بچائی تھی اس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اب میں جنجر اور گرین چلی سے گانشنگ کر رہی ہوں اب فریش کورینڈر سے گانشنگ کریں گے فریش کورینڈر یہاں پہ ونٹر میں تو بلکل نہیں ملتا لیکن مارش سے دن بڑے ہو چاہتے ہیں سورج کا جو رشن بڑھ جاتا ہے تو میں اکثر گھر میں خود ہی اس کو اگا لیتی ہوں ابھی بھی میں نے مارش کے انڈ میں یہ سیڈز لگائے تھے تو اب ماشاءاللہ اتنا فائن قسم کا کورینڈر جو ہے وہ گرو ہو چکا ہے تو اب میں ماشاءاللہ گھر میں ہر اپنی گھر کی ریسپی میں یوز کر لیتی ہوں آپ اس ٹیش کو کسی بھی سیزنلی سیلڈ کے ساتھ سرو کریں میرے پاس اس وہ فریش میں بیبی سپنرچ تھی اور ساتھ گاجویں تھی گاجویں کو میں نے قدوکش کر لیا ہے اور بیبی سپنرچ کے لیفز کے ساتھ میں سرو کر رہی ہوں ماشاءاللہ اس میں اس کی خشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ آئی فیل ہنگری میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ